ہیلو فرینڈ اسلام علیکم ویلکم ٹو ایکسپوس فیکٹری اس کے مطابق یہ ویڈیو تک بنی جب ایک جلپری نے ان کے جہاز کے اٹھ گٹھ کئی بار خود کو ظاہر کیا لیکن بدقسمتی سے جب اس نے اپنا کیمرہ آن کیا تب تک وہ وہاں سے جا چکی تھی لیکن وہ اس کی نمولی سی ہی ویڈیو حاصل کر سکا جلپری کے وجود کے لیے یہ ایک پکتہ ثبوت ہے دوستو دنیا میں ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں پر جلپری کے ڈانچے کو سنبھال کر رکھا گیا ہے اگر آپ میں سے کسی دوست کا نیشنل میوزیم آف ڈینمارک کا چکر لگا ہوتو تو آپ نے یہ ڈانچہ وہاں پر ضرور دیکھا ہوگا آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ یہ ڈانچہ کسی سمندر یا دریاء میں سے نہیں ملا بلکہ یہ ایک خیز سے ملا تھا سائنٹیسٹ کے مطابق اس جلپری کی موت تقریباً پانچ ہزار سال پہلے ہوئی تھی کیونکہ یہ علاقہ اس وقت سمندر کا حیصہ ہوا کرتا تھا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ڈانچہ فوسل میں تبدیل ہو گیا دوستو یہاں پر آپ کے ساتھ انڈیا کی ایک ویڈیو شیئر کر دیتے ہیں جب دسمبر 2017 میں ایک مچھیرے نے ایسی مچھلی پکڑی جو عام مچھلیوں جیسی نہ تھی اور نہ ہی جلپری جیسی تھی اس کا سہر بلکل مچھلی جیسا تھا اور نیچے والا حصہ بلکل انسان کی طرح دکھتا تھا کیپ کاؤنٹ افریقہ کی ایک عورت کا دعویٰ ہے کہ اس نے نہ صرف ایک بار ایک جلپری کو دیکھا بلکہ اس کی ہیلپ بھی کی تھی اس عورت کے بیان کے مطابق وہ سالے سمندر پر موجود تھی جب اس نے ایک عجیب چلانے کی آواز سنی قریب جاگر پتا چلا کہ ایک جلپری جو کہ انچی سمندر کی لہروں کی وجہ سے سمندر سے باہر آ چکی تھی اور واپس سمندر میں جانے سے کاثر تھی اس عورت نے بتایا کہ اس نے اس جلپری کو سمندر میں واپس پنچانے میں اس کی مدد کی جس کے بعد وہ سمندر میں کہیں غائب ہو گئی دوستو میکسیکو میں موجود زیر سمندر گاریں جلپریوں کی اماج گاہیں سمجھی جاتی ہیں اور بہت سارے لوگ وہاں پر جلپریوں کو دیکھنے کا دعویٰ بھی کر چکے ہیں دوستو دو ہزار تیرہ میں جب سیاہوں کا ایک گروہ وہاں گوتا خوری میں مصروف تھا تو انہوں نے اپنے پاس سے ایک جلپری کو گزرتے ہوئے مصروف کیا اور اس کی کچھ تصاویریں بھی لے لی لیکن بدقسمتی سے ایک تصاویر میں جلپری کا ہلکا سا اکسی نمودار ہوا اور بعد میں میکسیکو حکومت کی جانب سے جلپریوں کے سٹیچووں کو زیر سمندر بھی لگا دیا گیا دوستو یہاں پر بلکاریا سے ملنے والے اس ڈانچے کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے جب سال دو ہزار بارہ میں اسارے کتیمہ کی جانب سے کی جانے والی خدائی کے دوران ملنے والے ایک ڈانچے نے سب کو حیرت میں ڈال دیا دراصل اس جگہ سے دو ڈانچے ملے تھے ایک انسانی ڈانچہ اور دوسرا ڈانچہ جلپری کا تھا ان دونوں کا آپس میں کیا رشتہ تھا کہ دونوں کی موت ایک ہی جگہ پر ہوئی تھی یہاں پر کئی سوال جنم لیتے ہیں جن کو سو جانا تقریبا ناممکن ہے آج کی ویڈیو یہی تک تھی امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملیں گے پھر ایک نیو ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملیں گے پھر ایک نیو ٹوپک کے ساتھ